نمسکار دوستو دوستو یہ باباؤں کے دنیا بڑی الگ ہے اور آئے دن کچھ سمیہ کا ویبدان ڈالنے کے بعد ایک نہ ایک بابا ہمارے سامنے آتا ہے کبھی تو لگتا ہے کہ یہ بابا شاید ہمارے سارے دکھوں کا علاجی اس کے فاس ہے اور دکھوں کا علاج کرنے آ گیا ہے یا ہمیں کوئی راستہ سجھائے گا اور کوئی بابا ایسا بھی آتا ہے جو اپنے چمتکاروں سے ہمیں بتانے کا پریاس کرتا ہے کہ آپ میں بہت کچھ ہے اور آپ سوہم اپنے دھراتل پر اپنی زنگی کو اپنے ڈھنگ سے جینے کی کوشش کریں اور کوئی بابا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہیش یوگی جیسا جس کے پیچھے دیوانوں کی ایک لمبی کتار ہوتی ہزاروں دیوانوں کی لمبی کتار اور وہ دیوانوں کی لمبی کتار جس کا دنیا بھر میں ذکر ہوتا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے چلی آتی ہے اس کے اور اس کا جادو ایسا ہے کہ اس میں بہت انتر راشتری قسم کی جو شخصیتیں ہیں وہ بھی بندھی چلی آتی ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک نئے دیش میں ارساد بھارت میں اور یہاں آکر وہ ہری دوار میں اپنے اپنے ڈھنگ سے اس کے بھاواتیت یوگ ارساد ٹرانسیڈنٹل میڈیٹیشن یہ شفد ہمیں مہیش یوگی نے دیا تھا اس کے تحت نئے طریقے سے زندگی کو سمجھنے زندگی کو ایک نئے درشتی کون سے جینے اور نئے طریقے سے سوچنے اور اپنی کلا کا ایک نئے روپوں میں پریوگ کرنے پرسط کرنے یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں باباؤں کا بہت عجیب سا سنسار ہے مطرو اس میں اس کا ہنیلیسس کرنا اس کا صحیح صحیح وچلیشن کر پانا بھی سمبھم نہیں ہے ایک انمان کے انصار ایک انمان کے انصار کے پچھلے آدھی صدی میں باباؤں کا جتنا سنسار ہمارے سامنے سے گزرا ہے کچھ لوگ اپنی سنک کے مارے اس کا مولینکن کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس میں کتنا فائنانس انوال ہوا ہوگا اور فائنانس کا جو انوالمنٹ ہے اس میں جو ارث تنتر ہے باباؤں کے سنسار کا پچھلی آدھی صدی کا جو ارث تنتر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر پچھلی دو سو صدیوں کی ویگیانک اپلبدیاں ساری کے ساری ان کا بھی مولینکن کر لیا جائے ویلیویشن کر لی جائے تو باباؤں کا جو مولینکن ہے وہ بہت اونچھا چلا جاتا ہے یہ جو جو ارجت کیا ہے جو سنسار انہوں نے رچا ہوتا ہے وہ سنسار اتنا زیادہ فیلہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اور چھوڑ کہیں سے بھی اس کو معاف پانا سمبھ بھی نہیں ہوتا اور اس میں ادھیاتم بھی ہے اس میں سماج تنتر بھی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سانس کرتک چیتنا بھی ہے سنگیت کی باتیں بھی ہیں کلہ کی باتیں بھی ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور مطرو اب جو نہیں جو گھٹنا کرم ہے وہ صرف ایک بات کی اور دھیان کھیجتا ہے کہ یہ سارا فیلتا کیوں ہے باباؤں کا سنسار وہ فیلتا صرف اس لیے ہے کہ ہر آدمی دکھوں سے مکتی پاتا ہے مکتی پانے کا پریاس کرتا ہے گردیف ٹیگور نے میں کیا تھا لیکن انت میں ان کو یہ لگا تھا کہ شانتی کوتھائے بابا شانتی کوتھائے بابی شانتی کہاں سے ملے گی لیکن ہر وقتی جو شانتی کی تلاش میں ہوتا ہے اس میں زیادہ تر لوگ سب سے بڑی بات جو خطرناک ہے وہ ہے کہ زیادہ تر لوگ نچلے طبقے سے ہوتے ہیں جو دکھوں کے مارے دبے ہوئے دکھوں کے پہاڑ کے نیچے سسکتے رہتے ہیں ساری عمر اور ان کو چھوٹی موٹی سہج زندگی جینے کا بھی موقع نہیں ملتا ایسے لوگوں کو اکثر یہ لگتا ہے کہ جب کوئی بابا ہاتھا تک شاید کوئی چمتکار ہو جائے وہی ویٹنگ فار گو دو ہم نے پچھلے دنوں ایک ناٹک سیمل اور ایک ناٹک کی بات بھی کی تھی تو یہ ہم لوگ ایسی کسی دبا کی انتظار میں رہتے ہیں کسی ایسے چمتکار کی انتظار میں رہتے ہیں جو ہماری سسیاؤں کا ہماری ساری سمسیاؤں کا حل کوئی سمادھان ہمارے جیب میں ڈال دے اور ہم لوگ سکھی ہو جائے لیکن ہوتا نہیں ہے اور وہ کنٹھا جو ہے آخر بھگدر میں سٹیمپیڈ میں ان باتوں میں بدلتی ہے اور سٹیمپیڈ اور بھگدر اور اندھی جو دوڑ ہے وہ ہمیشہ ایک کسی بڑے کانڈ کا روپ لے لیتی ہے اور اس میں سینکڑوں اور کئی بار ہزاروں کی سنکھیا میں لاشیں دکھائی دیتی ہیں پریوار اجڑ جاتے ہیں اور جو زخم ہیں ایک کسی سٹیمپیڈ کے کسی ایک بھگدر کے جو زخم ہیں وہ آگے جنریشنز تک یاترہ کرتے ہیں یہ بھی بات نہیں بھولی جانی چاہیے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہاتھ رس کا معاملہ اس سے پہلے بھی مطلع نینہ دیوی کے تیرس میں بھی ایسا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اور ایسے انیک حادثے ہو چکے ہیں کم کے میلے پر بھی ہمیشہ شنگائیں بنی رہتی ہیں اور حادثے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ حادثے تبھی اس لیے نہیں تھمتے کہ لوگ دکھوں کا اپنے سنکٹوں کا علاج کسی چمتکار سے ہی چاہتے ہیں کیونکہ ان کو صحیح راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا تو مطلع اس تنتر کا جتنا ہو سکے گہرہ دھین کیجئے صرف اس کو اس پر ٹھپا لگا دینا ریجیکشن کا وہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے سوی پہلو ہیں اس کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ جاگروپتا جاگروپتا لانے کی ضرور ایک جو شدت سے ضرورت محسوس کی جانی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہی ابھی تک ہم صرف اخواری خبروں اور چند سوالوں اور چند ڈیویٹس ان تک ہی سیمت ہیں تو کوشش کریے آپ بھی میں بھی کرتا ہوں شکریہ